وہ آرہا ہے کہ مجھے ہی چلتا کرنے کا انتظام کر لیا گیا ہے ابھی واتس اپ پہ آیا کہ میں فون کر رہا ہوں کہ برکھا میں میرے لئے کوئی نوکری ہے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے اس دیش کا مہان لوگتنتر اگر ایک پترکار کو نہیں برداشت کر سکتا تو اس کے لئے شرم کی بات ہے میں غلط بول سکتا ہوں میں خراب بول سکتا ہوں لگن آپ نے اگر میری ہتیا کی کامنا کی ہے تو وہ شرم کی بات ہے آپ نے مجھے اٹھا کر کہیں فیکنے کی کامنا کی ہے تو وہ شرم کی بات ہے یہ گاندھی کے دیش میں کبھی نہیں ہو سکتا تھا جو گاندھی انگریزیوں سے لڑتے تھے مگر اسے بھی شطرو نہیں کہتے تھے ہم اس دیش کے ہوں آپ میرا مزاک اڑا رہے تھے اس دن وہ سب سے شرمناک دن تھا جب میرا فوٹو ترہ ترہ سے ٹویٹر پر بنا کر چلانے لگا کسی نے ٹکا لگا دیا کسی نے گیروہ لگا دیا میں پہنتا ہوں بھائی گیروہ تم پہنا ہوں گے تو تھوڑی پہنوں گا میں پہنتا ہوں لاکھوں لوگ پہنتے ہیں گیروہ اس دیش میں کیا آپ وہ بھی ایک دن ٹی وی چینل سے تیہ ہوگا کہ سب کو گیروہ پہننا ہوگا وہ تو ہم پہنتے ہیں اپنے اپنے پوجاؤں میں اور یہ مزاگ چل رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا ایک ادنا سا پترکار اتنا مہتوپون ہو گیا کہ اسے وستاپیت کرنے کے لئے حکومت اتنی چالیں چلیں گی اور کیا ہم نہیں جانتے کہ کورپوریٹ میں ٹیک آور کیسے ہوتا ہے آپ نے دنیا کا اتحاس نہیں پڑھا اور کیا آپ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے اسی لئے ہوتے رہنے دیں گے ہوتے رہنے دیجئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا فرق آفی کو پڑے گا فرق آفی کو پڑے گا جب آپ کی آواز پہنچنے کے ہر راستے بند کر دیے جائیں گے جب آہر لال نہرو نے امرت بازار پترکہ کے سمپادک کو لکھا تھا کہ اخبار آلوچنا نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں یہاں اس ہال میں آ رہا تھا تو کسی نے اس کا ٹیکسٹ مجھے واتسپ کیا تھا کہ اخبار اگر آلوچنا نہیں کریں گے تو سرکار کی آلوچنا کون کرے گا سرکار کی آلوچنا کرنے پہ بدھائی ملنی چاہیے یہ اس لیے مہتوپونڈ ہے کیونکہ باقی لوگ نہیں کرتے ہیں 99% دی میڈیا ایک گودی میڈیا بن گیا ہے اب رونا رو رہا ہے کہ جو ایک پرسنٹ وہ بھی گودی میڈیا ہے کمال ہے صاحب سارا میڈیا خرید کے جیب میں رکھ لو اور دن بھر پروپیگنڈا ہندو مسلم ایجنڈا چلاتے رہو اور کہو کہ گودی میڈیا دوسری طرف بھی ہے اپنے دیش کو اپنی آنکھوں سے دیکھئے وہ جو رات کو اینکر آتے ہیں اور آپ کو نیشنلیزم کا آدھا پاٹ پڑھاتے ہیں ان کی نگاہ سے مت دیکھئے وہ آپ کو اس دیش کی حقیقت سے کاٹ کر لے جا رہے ہیں ایک ایسے دیش کی دنیا میں جو ہے ہی نہیں ہمارا ملک سب سے خوبصورت ملکوں میں سے ایک ہے کورپریٹ ہمارا بڑا کمال کا ہے اس نے پہلے میڈیا کو نیتاؤں کے ہاں پہنچایا نیتاؤں نے میڈیا کو اپنے پاس رکھ لیا اب کورپریٹ میڈیا تو خرید لیتا ہے کئی طرح کے چینل لیکن بول وہ بھی نہیں پا رہا ہے بیچارہ جی ایسٹی سے پریشان ہے اس کا دھندہ چوپٹ ہے بینکوں کے خون نکل رہے ہیں بہ رہے ہیں وہ گھاٹے میں دبے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں کوئی بول نہیں رہا ہے کیا بات ہے بھائی تم بھی ڈر گئے تم تو بڑے بڑے چینل خرید لیتے ہو کس لیے خریدتے ہو ڈرنے کے لیے ہم نے ڈر میں اتنا نیویش نہیں دیکھا جب ڈر پروفیٹیبل ہو جائے تو جنتہ کو سترک ہو جانا چاہیے کیونکہ اس میں اس کا گھاٹا ہے فائدہ دو چار لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ ڈر کو پروفیٹیبل بیجنس بنا رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے کہ نہ کورپریٹ بول پا رہا ہے نہ جنتہ کی آواز پہنچ رہی ہے اور لوگ سرکوں پر اپنے سوالوں کو لے کر کھڑے ہیں شکشہ مطرے روز فون کرتے ہیں کہ ہم سوال آگ کی سنکھیا میں ہماری آواز کوئی نہیں اٹھاتا ہے روز روتے ہیں بیچارے تو نئے نئے ترک گڑھے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں ایمیج جھوکے جا رہے ہیں میں امید کر سکتا ہوں کہ میرا سمیہ ختم ہو رہا ہوگا لیکن دو چار باتیں یہی ہے کہ لوگ تنتر کی لڑائی کو آپ آؤٹسورس مت کیجئے گاندھی کی طرح ستے کے راستے پہ چلیے کیونکہ ہمارے دیش میں سچ بولنے کا ایکو سسٹم نہیں ہے اسے ہمیں سوکار کر لینا چاہیے اور اس ایکو سسٹم کو ہم نے نہیں بننے دیا ہے جو بھی ذرا سا چلتا ہے ہم اسے پاگل گھوشت کر دیتے ہیں جو ایماندار ہوتا ہے کوئی کلیکٹر آگیا وہ آنیسٹی سے کام کرتا ہے اسی کے رشتدار بولیں گے پاگل ہو گیا یہ دنیا بدل لے گا کیا اب تک آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کچھ سال تک سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا پریاس تو کیجئے ہو جائے گا وہ راجہ حریش چندر کی جو کہانی سنائی جاتی ہے کہ وہ برباد ہو گیا بنے تھے ستے وادی چلنے پورا پریوار تہسن ہے سو گیا انت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا یہ کہانی اس دیش میں سنائی جاتی ہے راجہ حریش چندر کی پتہ ہے کیوں کیونکہ آپ ہمیشہ ڈرے رہے ہیں اور یہ کہانی کون سناتا ہے پتہ ہے جو پاور میں ہوتا ہے گاندھی نے ٹھیک اس کا اُلٹا کیا گاندھی نے ستے کے ساتھ پریوک کیا اور ستے خود کو پریوک کیا لیکن اس ستے کو ادھکانش جنتہ کا ہتھیار بنا دیا یہ لو ستے آج سی بی آئی اور جیل کے ڈر سے ہمارا اپوڈیشن بھی نہیں بولتا اور گاندھی نے اس ستے کے دم پہ لاکھوں لوگوں کو انگریزوں کی جو ڈر کا سب سے بڑا کارخانہ تھا انگریزوں کا فیکٹری تھی ڈر کی جیل اس میں لے آ کر بھر دیا گاندھی نے کہا اپنے بھیتر جیل جاؤ اور اپنے بھیتر کے ڈر سے آزاد ہو جاؤ ان کے پاس ٹینک ہے توپ ہے افسر ہیں کانون ہیں سیلولر جیل ہے سب ہے لیکن جس دن تم جیل جانے کے ڈر سے آزاد ہو جاؤگے باقی آزادی مل جائے گی یہ گاندھی کا ستے تھا گاندھی نے اسی ستے کے لیے اپنی زندگی دی وہ کہتے تھے کہ ستے کی خوج میں کرود سوارت گھرنا آدھی وکار سو بھاوت چھوٹتے جاتے ہیں انیتھا ستے کی پرابتی اسمبھو ہی ہو جائے ستے کی خوج میں سفلتا پرابت ہونے پر منوشے میں پریم اور گھرنا سکھ اور دکھ آدھی کے دوندوں سے پونٹا مکت ہو جاتا ہے منوشے اور وہ اپنا پیمانہ گاندھی بناتے رہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ گاندھی انتی منتی تک پریوک کر رہے ہیں وہ ہارتے ہیں وہ اپنے اہنسہ جب بھارت آزاد ہوتا ہے تو جس اہنسہ کو لے کر وہ تیس سال تک پریوک کرتے ہیں وہ بکھر جاتی ہے ایک کتاب سودھر چندر کی گاندھی ایک سمبھاو سمبھاونا آپ پڑھئے گا گاندھی آخری وقت میں پھر اکیلے خود کو جھٹاتے ہیں وہ چاہتے تھے ایک سو پچیس سال جینا لیکن بعد میں ان کے جینے کی اکچھا سماپت ہونے لگتی ہے اور وہ نوہ کھلی چل دیتے ہیں تو جیسے آج ٹرول ہوتا ہے ویسے ہی تب ہوتا تھا کہ باپو آپ پہلے بیہار کیوں نہیں جاتے ہیں باپو آپ کلکتہ میں کیوں نہیں رکھتے آپ ہندووں کیوں نہیں رکھتے آپ مسلمانوں کیوں نہیں رکھتے تو دونوں طرف کے جو سامپردائک لوگ تھے وہ گاندھی جی کا ٹرول کرتے ہیں لیکن گاندھی کیا کرتے ہیں اس ٹرول کے بعد کئی بار ہم لوگ ٹرول سے ڈر جاتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ گاندھی کیا کرتے ہیں گاندھی اس وقت ایک بات بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان دونوں ہیوان بنے ہوئے ہیں کیا اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے راستہ جو نکل ڈے کہہ رہے تھے آخری بات جو ان کی تھی اس بات کو سمجھئے دونوں میں سے ایک جانور نہ بنے یہی اس میں سے نکلنے کا سیدھا راستہ ہے یہ گاندھی نے کہا تھا اور وہ پہچانتے تھے جب یہ ٹرول کے ذریعے کسی کی ہتیا پر اتصو بنایا جانے لگا یہاں وہاں کے ترکوں سے سوال کیے جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو ایسے ہی تھے بھیتر سے ہم لوگ سب کمیونل تھے باہر آگیا تو باہر کمیونل آئے تو خراب لگے تو اس میں نیشنل لزم تھوڑا سا اوپر سے ڈال دو اس میں ملائی تب بھی گاندھی جی کہتے ہیں جو بہت ہنسا ہونے لگتی ہے کہ ہم لاچاری سے اہنسک بنے ہوئے تھے مگر ہمارے دل میں تو ہنسا بھری ہوئی تھی اب جب انگریز یہاں سے ہٹ رہے ہیں تو ہم اس ہنسا کو آپس میں لڑکر خرچ کر رہے ہیں ہم آج بھی اس ہنسا کو آپس میں لڑکر خرچ کر رہے ہیں اپنے بھی تر کی اہنسا کو پہچانی اس میں بہت شکتیاں ہیں یہ وہ شکتیاں ہیں جو اس ملک میں بے پناہ محبت بھر دیں گے اس محبت کے سہارے آپ کم روٹی کھا کر بھی مسکرائیں گے جنرل کلاس میں بھی چل کر مسکرائیں گے یہ محبت نہیں رہے گی تو بولیٹ ٹرین میں بھی آپ ڈرے رہیں گے کہ کوئی محرم یا وسرجن کے سمیں پتھر تو نہیں پھینک دے گا